نمسکار دوستو کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں آپ سب ہی لوگ بہت ہی اچھے ہوں گے ایک بار کی بات ہے ایک دولہ اور ایک دولن شادی کر کے واپس اپنے گھر کے اور لوٹ رہے تھے گاڑی ان کا ڈرائیور چلا رہا تھا وہ دونوں پیچھے والی سیٹ پر بیٹھے ہوئے تھے اس وقت رات کے تین بج رہے تھے راستہ بہت سنسان تھا وہ راستہ ایک جنگل سے ہو کر گجرتا تھا اس لئے رات کے سمیں اس رستے پر کوئی بھی آتا جاتا نہیں تھا وہ لڑکی تو جانتی تھی کہ یہ ایک بھوتیا رستہ ہے لیکن وہ لڑکا اس بات سے انجان تھا وہ لڑکی من ہی من سوچ رہی تھی کہ کسی طرح سے ہمارا یہ سفر کٹ جائے اور ہمارے ساتھ کوئی بوری گھٹنا نہ ہو لیکن انہیں کیا پتا تھا کہ آج رات ان کے ساتھ کچھ ایسا ہونے والا ہے جس کی انہوں نے کلپنا بھی نہیں کی ہوگی ڈرائیور تو سنسان روڈ دیکھ کر گاڑی کو ایسے چلا رہا تھا جیسے کوئی پوری روڈ کو اس کے واپ کی ہو وہ لوگ بار بار اسے بول رہے تھے کہ بھئی یا گاڑی تھوڑی دھیرے چلاو راستے میں کوئی اگر اچانک بیچ میں آگیا تو آپ اپنے ساتھ ساتھ ہمیں بھی لے ڈوب ہوگے لیکن ڈرائیور ان کی ایک بھی بات نہیں مان رہا تھا وہ بول رہا تھا صاحب آپ ٹینشن مت لو یہ میرا روش کا گام ہے میں آپ کو صحیح سلامت گھر پر پہنچا دوں گا آپ ٹینشن فریڈ رہو تب ہی انہیں روڈ کے بیچ میں ایک بچہ کھڑا ہوا دکھائی دیتا ہے ڈرائیور زور سے بریک مارتا ہے لیکن پھر بھی گاڑی آدھی سے زیادہ اس بچے کے اوپر چڑ جاتی ہے ڈرائیور تورند گاڑی سے باہر نکل کر دیکھتا ہے تو وہ حیران رہ جاتا ہے کیونکہ وہاں تو کوئی دکھائی ہی نہیں دے رہا ہوتا آس پاس کوئی بھی موجود نہیں ہوتا ڈرائیور یہاں وہاں جا کر دیکھتا ہے لیکن دور دور تک اسے کوئی بھی نظر نہیں آ رہا ہوتا ڈرائیور کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے پھر آخر میں ڈرائیور واپس آ کر اپنی سیٹ پر بیٹھ جاتا ہے لیکن ڈرائیور کے واپس اندر آنے کے بعد اس کی آنکھیں بہت زیادہ لال ہو جاتی ہے اس ڈرائیور کی آنکھوں کو دیکھ کر وہ دولہن سمجھ جاتی ہے کہ اس بچے کی آتما اس کے شریع میں پرویش کر چکی ہے تب وہ اس دولے سے بولتی ہے کہ ہمارے ڈرائیور کے اندر اس بچے کی آتما پرویش کر چکی ہے اگر ہمیں زندہ گھر پر لوٹنا ہے تو ہمیں اسے کہاں سے باہر نکال کر خود کار کو چھلانا ہوگا وہ بولتا ہے ٹھیک ہے تم رکو میں کچھ کرتا ہوں تب وہ لڑکا اس ڈرائیور سے بولتا ہے بھئیہ گاڑی یہاں پر روک دو مجھے واترم جانا ہے تم بھی تھوڑا ریلیکس ہو جاؤ اتنی بات سن کر ڈرائیور اسی جگہ پر گاڑی روک دیتا ہے وہ واترم کرنے چلا جاتا ہے اس کے دور جاتے ہی وہ دولہ ترنت آ کر آگے والی سیٹ پر بیٹھ جاتا ہے وہ گاڑی چالو کر کے وہاں سے نکل جاتا ہے لگ بگ آدھے گھنٹے تک وہ اس روڑ پر سیدھا چلتا ہی جاتا ہے آدھے گھنٹے بعد وہ دولہن بولتی ہے یہ تو ہم وہیں پر آ گئے جہاں سے ہم نے شروعات کی تھی تب دولہ بولتا ہے کیا بات کر رہی ہو ایسا کیسے ہو سکتا ہے تب وہ دولہ گاڑی سے نیچے اتر کر دیکھتا ہے تو اسے پتہ لگتا ہے کہ وہ گھوم پھر کے واپس اسی جگہ پر آ گیا ہے جہاں سے اس نے شروعات کی تھی تب ہی پیچھے سے اس کا ڈرائیور بولتا ہے صاحب چلے اب وہ دولہ ڈر کے مارے زور زور سے کانپنے لگتا ہے تب ڈرائیور بولتا ہے درومت صاحب میں صحیح سلامت آپ کو اپنے گھر پہنچا دوں گا تب وہ دولہ ڈرتے ڈرتے واپس جا کر اپنی کار کی پیچھے والی سیٹ پر بیٹھ جاتا ہے وہاں ڈرائیور پھر سے گاڑی چلانے لگتا ہے لگ بک چار وجہ تک وہ ڈرائیور ان دونوں کو صحیح زلامت ان کے گھر پر جھوڑ دیتا ہے اور واپس جاتے جاتے انہیں بولتا ہے کہ صاحب سب آتمائے بوری نہیں ہوتی کچھ اچھی بھی ہوتی ہے اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا اتنا بول کر وہ ڈرائیور وہاں سے نکل جاتا ہے تو آج کی کہانی میں صرف اتنا ہی امید کرتا ہوں کہانی آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں میں ملوں گا آپ سے ایسی کسی نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے بھائی بھائی